سبسکرائب کریں ہمارا اوفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن دبا کر پائیں سبھی نوٹیفکیشن نیکائیوں کو بند کرنے کی قواعد بھی اب تیز کر دی گئی ہے دیکھئے سپیشن لیپورٹ ڈلی انسی آر میں اب دم گھوٹتا ہے پردوشن کا اس طرح ہر دن اور زیادہ خطرناک ہوتا جاہا ہے پردوشن سب کے لیے جان لیوا ہے لیکن لوگ کیا کریں ان کی سمجھ سے بھی یہ باہر ہے اس بیچ سائیبر سیٹی گروگرام کو پردوشن سے بچانے کی قواعد بھی شروع کی گئی ہے سائیبر سیٹی کے الگ الگ علاقوں میں پردوشن لیول کو کم کرنے کے لیے کرتریم بارش کا چھڑکاؤ سڑک کے بیچوں بیچ اور کنارے پر لگے پیڑ پودھوں پر کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے نگر نگم کے تقریبا 50 ٹینکر پانی کی بوچھاروں سے مٹی کو ہوا میں نا گھننے دیرے کو لے کر شہر بھر میں سڑک کے کناروں اور پیڑ پودھوں کو تر کرنے میں لگے ہیں دیکھئے جو سردی کا موسم ہے اور جس طرح کے میٹریلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ایڈوائزریز آئی ہوئی ہیں ایک نومبر سے ساتھ ساتھ سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ اور اپی سی اے کے دوارہ بھی کچھ ہدایتیں جی گئی تھیں گریڈٹ رسپونس ایکشن پلان کے تحت دیوالی سے پہلے زہریری ہوتی آبو ہوا نے زلہ پرشاشن کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں جہاں سائیبر سیٹی پہلے ہی خطرناک ہوچرے پردوشن کی چپیٹ پہ ہے وہیں زلہ پرشاشن نے بھی پردوشن کے اسطر کو کم کرنے کو لے کر اپائیوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے گریڈرام میں پردوشن کو کم کرنے کے لیے زلہ پرشاشن نے ایڈوائزری بھی جاری تھی ہے ایک نومبر سے پردوشن پر روک لگانے کے لیے ان سبھی اگائیوں کو بند دیا جائے گا جن سے پردوشن پہل رہا ہے بلحال پردوشن سے رہا دینے کے لیے پچاس پانی کی تینکروں کا سہارا لیا جا رہا ہے اینسٹرکشن ایکٹیوٹی کو بھی بین کرنے کے آدیش ہیں ایک نومبر سے دس نومبر تک اس کو بھی کڑائی سے پاننا کی جائے گی آدیشوں کی ساتھ ساتھ جو وہیکولر پولیشن ہے اس کے بارے میں بھی دو نومبر کو مرنے لے کے جو وہیکلز فیز آؤٹ ہونے ہیں اپنی آئیو پوری کر چکے ہیں ان کو بھی فیز آؤٹ کرنے یا ایمپلیمنٹیشن پلان ایمپلیمنٹ پرشاستر نے کئی ٹیمیں بھی گھٹیت کی ہیں جو پردوشن پر نظر رکھیں گی جن میں الگ الگ بیبھاگوں کی ادھیکاری شامل ہے نگا نگم جی ایم ڈی کے ساتھ ساتھ زلہ پردوشن ڈی انتران بورڈ کی ادھیکاری بھی اس بار پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس علاقے میں کس بجہ سے پردوشن بڑھ رہا ہے حالاکہ ان تمام کوششوں سے گروگرام کے لوگوں کو پردوشن سے کتنی رہت ملے گی اس کا پتہ آنے والے وقت میں چلے گا بھنو مہتہ ایم ایچ ون نیوز گروگرام